اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے ویڈیو کا موقف ہے ہمارا گاڑی کی سپیڈ گاڑی کو کس سپیڈ میں چلانا چاہیے تو وہ ڈیزل کم کھائے گی کس سپیڈ میں چلائیں گے تو ڈیزل زیادہ کھائے گی یہاں دوستو تو ہمارے پاس ہے پیکے سی جنسو گیارہ چارسو گیارہ اور سی ڈی اے کی سپیڈ لیمٹ کے وجہ سے جو سپیڈ ہوتی ہے اس کی ہمارے کو بتائیں گے کہ کون سپیڈ میں چلانی چاہیے اور کیا سپیڈ رکھنی چاہیے جس سے آپ کے گاڑی ڈیزل زیادہ بہتر کھائے گی اور ڈیزل ایوری زیادہ آپ کے بہت زیادہ بحث کھائے گی یہاں دوستو تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو اس کی مت کی جائے گا ویڈیو بہت ہی انسوس میں ہونے والی ہے یہاں دوستو اس وقت ہیں ہم سی پیک پہ تو آپ کو ویڈیو کی سپیڈ لیمیٹ سے بتاتے ہیں کہ کون سپیڈ میں گاڑی ڈیزل زیادہ کھائے گی اور کون سپیڈ میں گاڑی ڈیزل زیادہ کھائے گی یہاں دوستو تو اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سی پیک پہ جا رہے ہیں اور اس وقت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں گاڑی ہماری روان دمائے حافظ آباد سے ہم نے خالی کیا اور خالی کر کے ہم جا رہے ہیں بھول گیا رہا سرگودہ بے آپ سائٹ سے مناظر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مناظر سی پیک موٹر وے پہ رہا دمائے گاڑیاں آ جا رہی ہیں یہ سائٹ پہ بہت ہی سر سب دوستو اسلام آباد کی طرف جو جا رہی ہے موٹر وے لہور سے اسلام آباد کی جانے جو ہم لہور موٹر وے پہ ہیں آگے سے جو ہے نا یوٹن لے کے ہم اسلام آباد موٹر وے پہ سیدھی ہو جائیں گے فی الحال ہم جو ہے نا لہور موٹر وے یہ دوستو تو میں نے وقت ضائع کی آپ کو لاتا ہوں میں گاڑی کے میٹر کی جانب تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گاڑی کا میٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سپیڈ میٹر ہے دوستو چالیس پہ آئیس وقت اور یہ آر پی ایم جانا چھوڑا بے اس کو میں تھوڑا سا پاؤن دے کر ایکسیلیٹر کو بڑھاتا ہوں ایسے اس کو میں بڑھاتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آر پی ایم پندرہ پہ آگیا اور سپیڈ جو ہے ہماری پینتالیس پر پہنچ چکی ہے تو دوستو ہمارے پاس جو یہ گاڑی ہے پیکی سی تین سو گیارہ چالیس ٹن وزن کے نیچے فی الحال ہم اس کو جو ہے نا ڈبل ٹاپ لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کا چھٹا گیر لگا ہوا ہے چھٹا گیر یہ ڈبل ٹاپ میں میں جا رہا ہوں ڈبل ٹاپ میں دوستو چاہے یہ لوڈ ہو چاہے خالی ہو اس کی سپیڈ چالیس سے پینتالیس کے درمیان رکھتا ہوں میں اور آپ کو بھی اسی کے درمیان رکھنی چاہیے اکثر دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شور مچا ہوا ہے گاڑی ڈیزل زیادہ کھا گئی ہے اس کا پمپ کھلوا دیں گاڑی ڈیزل زیادہ کھا رہی ہے اس کی نمزلیں کروا دیں یا اس کا جو ہے نا پیس رول پمپ وہ جی ڈیزل پمپ ہے اس میں رولا ہوگا اس کے پیمانے میں فرق ہوگا یہ بھی بلکل ٹھیک ہوتا ہے گاڑی کے پمپ کا انجن وغیرہ کا اس کا کام کروانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈیزل کو بھی احتیاط برتنی چاہیے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ گاڑی کس حساب سے گاڑی ڈیزل کام کر دیا جیہاں دوستو تو ابھی میں پینتالیس چالیس پہ جا رہا ہوں اگر میں اس کو پچاس پہ پچپن پہ یا ساٹھ پہ کروں گا تو اس کی جو ہے نا سپیڈ تو بڑھ جائے گی لیکن جو ہے نا ڈیزل خرچہ اور ڈیزل کی ایوریج بھی زیادہ آنے لگ جائے گی دوستو چالیس سے پینتالیس پہ ساڑھے چھے سو ساڑھے چھے سو تیرہ سو کلومیٹر تیرہ سے چودہ سو کلومیٹر میں سپچاس سے ستر لیٹر کا جو ہے نا فرق آتا ہے گاڑی پچاس ہے ستر لیٹر ڈیزل کم کھاتی ہے اس سپیڈ میں اور اگر ہم سپیڈ بڑھائیں گے تو پچاس سے ستر لیٹر ڈیزل زیادہ آئے گا پچاس اور پچپن اور ساٹھ کی ایوریج تک ہاں دوستو اس سپیڈ کا ایک اور موٹر وے پہ آپ کو یہ نقصان ہے کہ اگر موٹر وے پہ آپ اس گاڑی کی سپیڈ جو ہے نا پینتالیس پہ رکھیں گے تو آپ کے جو ہے نا چیلان ہوں گے جب آپ کو کوئی موٹر وے پولیس والا روکے تو اکثر ان کے پاس جو کیمرے ہوتے ہیں وہ چھوٹی گاڑی کی سپیڈ شو کراتے ہیں بڑی گاڑی کی سپیڈ ان کے پاس شو نہیں ہوتی جب وہ کہیں گے کتنی سپیڈ میں جا رہے ہیں تو آپ پاکستانی قوم ہے تھوڑا سا جھوٹ تو بنتے ہی ہے تو ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا ان کو ملا کے کہنا پڑے گا سار ہم پین سٹھ سے ستر پہ جا رہے تھے کیونکہ اس وقت جو ہے نا لیس سپیڈ کا چلان ہے دو ہزار پیہ جو میرا کل ہوا تھا چلان بھی بڑھ چکے ہیں بہت زیادہ چلان بڑھنے کی وجہ سے نا بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے تو چلان بچانے کے لیے پین سٹھ سے ستر کہنی پڑتی ہے اگر آپ نے پین سٹھ سے باسٹھ بھی کہہ دیا میں نے پین سٹھ پہ کہا تھا تو دو ہزار کا پھر بھی چلان ہو گیا تھا تو آپ نے اس کی سپیڈ لیمر جو ہے نا پین سٹھ سے ستر ہی بتانی ہے اور اس کو چلانا آپ نے اسی بھی پیچاس پہ چلا رہے ہیں بہت کم لوگیں چلاتے ہیں وہ ایک بار چالیس اور پینٹالیس پہ اس کو چلا کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈیزل کے ایوریج کا خود بہ خود فرق کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو خود بہ خود بہت چل جائے گا لو سپیڈ میں گاڑی جو ہے نا ڈیزل کو چھوڑتی ہے گاڑی کا ڈیزل کی بچت ہوتی ہے اور چکر میں پچاس سے ساٹھ ریلٹر کے پیسوں کا اور اضافہ ہوتا ہے پچاس سے ساٹھ ریلٹر کے پیسوں کے اضافے میں بچت بھی بڑھتی ہے یہاں دوستو تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا بہت سارے دوستوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سپیڈ میں چلانی ہے ایک سر دوستوں کو نہیں پتا ہوتا یا نئے مالک ہوتے ہیں یا نئے گاڑیاں ہوتے ہیں یا نئے ڈریورز ہوتے ہیں ایک سر ڈریورز رات ہوتے ہیں جو سنگاپوری سے دو سو نبے سے یا سپیڈ والی مرسٹیز وغیرہ ایسی ٹوپی گاڑیوں سے آتے ہیں تو وہ اسی روٹین کا حساب رکھتے ہیں اور مالک سے ایکسل جھڑپیں ہوئی رہتے ہیں ڈیزل کی وجہ سے حالانکہ وہ بیمانی نہیں کرتے بیچتے وغیرہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی باتیں سننی پڑتی ہیں گاڑی کو ہر چیز سیٹ ہونے کے بعد جو اس کی ڈیزل زیادہ آتا ہے دوستو دوستو دوزل زیادہ آنے کی وجہ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے بہترین اور نئی نئے ویڈیو بنا سکیں اور ہمیں کومنٹ میں بتایا بھی کریں کوئی غلطی ہو کوئی کوتائی ہو تو اس کے بارے میں بتایا کریں کہ یہ ویڈیو آپ نے غلط بنائی ہے یا یہ صحیح بنائی ہے تو ہماری اوزلہ آپ جائی کی کریں لیکن دوستو بہت شکریہ اللہ حافظ